اسلام علیکم یہاں نیکس ویڈیو ویٹامین ای ویٹامین ای نیمز ویٹامین ای میں کتنے اور ناموں سے پکارا جاتا ہے یا پھر ویٹامین ای کے سورسز ویٹامین ای باڈی میں کیا رول پلے کرتا ہے ویٹامین ای ڈیزیزز کو کیسے کیار کرتا ہے ویٹامین ای کی ریکمینڈیشنز کیا ہیں ہماری باڈی کے لیے آر ڈی ای کیا ہے اور ٹاکسیسٹی کیا ہے ہمیں ویٹامین ای مل سکتا ہے ہمیں ویٹامین ای کنزیوم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اسے کونسی ریفیشنسی ڈیزیزز ہوتی ہیں کونسی ڈیزیزز ہوتی ہیں یہ سب ہم پڑھیں گے ویٹامین ای کے اندر لیٹس ٹارٹ ویٹامین ای نیمز ٹوکو فیرولز اور ٹوکو ٹرائنولز ٹوکو فیرولز اور ٹوکو ٹرائنولز یہ کیا ہیں ویٹامین ای کے نیمز ہیں انہیں ہم سب گروپس بھی کہتے ہیں کمپلیکس سٹکچر ہوتا ہے ویٹامین ای کا لانگ سیچڈیٹیڈ اور انسیچڈیٹیڈ سائیڈ شیمز کے ساتھ ویٹامین ای کنیکٹیڈ ہوتا ہے یہ اس کا کیمیکل سٹکچر ڈیفائن کر رہے ہیں اوکے تو اب آر ڈی اے جو ہے وہ بیس کیسے کرتا ہے وہ کرتا ہے ایلفا ٹوکو فیرول جو کہ ٹوکو فیرول کا آگے سب گروپ ہے ٹھیک ہے اس پہ بیس کرتا ہے ہمارا ٹوٹل آر ڈی اے یعنی کہ آر ڈی اے کیا ہوتا ہے ریکمینڈڈ ڈائیٹری ایلو ایم جو ہمیں ویڈ ہیلتھ آرگنیزیشن جہاں پہ کسی بھی امریکن آرگنیزیشن نے ہمارے لیے سیٹ کی ہیں اس ویٹامین کا اتنی اماؤنڈ ہے جتنے اماؤنڈ بھی ہم اسے لے سکتے ہیں کنزیوم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ساری اپر ٹولی بل لیمیٹ ٹولی بل لیمیٹ اپر لیول انٹیک یہ سارا ہمیں جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سارا ڈی پینڈ کس پہ کرتا ہے اس کا آر ڈی اے کس پہ ڈی پینڈ کرتا ہے ایلفا ٹوکو فیرول پہ ٹھیک ہے ریسنٹ سٹیڈیز ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ٹوکو فیرول ٹوکو ٹرائنول جو ہے وہ یونیک انٹی آکسیڈنٹ ہے جبکہ ہمیں پرانی جو ہماری سٹیڈیز وہ ایسا کچھ نہیں بتاتے تھے لیکن ہماری جو ریسنٹ سٹیڈیز آئی ہیں پرانی سٹیڈی ہماری کیا کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ایلفا ٹوکو فیرول جو ہے وہ مین ہے لیکن جو ہماری ریسنٹ سٹیڈیز ہیں آفٹر سم ایکسپیرمنٹ جو ریسنٹ سٹیڈیز آئی ہیں انہوں نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ ہمارا جو یونیک انٹی آکسیڈنٹ ہے وہ ٹوکو فیرول اور ٹوکو ٹرائنول ٹھیک ہے نیکس یہ کیا ہے وائٹامین ای انٹی انفلمیٹری رول پر کرتا ہے یہ بھی ہماری ریسنٹ سٹیڈیز نے ہمیں بتایا ہے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں اگینسٹ کرونک ڈیزیز جو کرونک ڈیزیز وہ کرونک ڈیزیز جو ہمارے میٹیبلیزم کو ایفیکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں کینسر سے بچاتا ہے ہمیں آسٹیو پروسس سے بچاتا ہے آسٹیو پروسس جس میں ہمارے بانز کی ڈی منرلائزیشن ہونے شروع ہو جاتی ہے ڈیابیٹیز سے بچاتا ہے ہارٹ ڈیزیز سے بچاتا ہے نیرولوجیکل ڈیسورڈرز سے بچاتا ہے ہمیں یہ ہماری ساری کیا ہے ریسنٹ سٹیڈیز نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں وائٹامین ای بچاتا ہے اور کیا رول بوڈی میں پلے کرتا ہے اور اس کی کون سی جون سی ڈوٹ ٹائلز ہم نے ڈیپائن کی ہیں وہ یونیک انٹی آکسیڈنٹ ہیں یا پھر ایلپا ٹھوک آف ایروز اس میں ہمیں ڈیپرنس کس نے بتایا ہماری ڈیسنٹ سٹیڈیز نے بتایا ہے ٹھیک ہے اب آگے ہے ایز انٹی آکسیڈنٹ ہم پڑھتے ہیں وائٹامین ای کو ٹھیک ہے اب انٹی آکسیڈنٹ میں پڑھیں گے ہم فیٹ سولیوبل انٹی آکسیڈنٹ ہے ہمارا وائٹامین ای فیٹ سولیوبل انٹی آکسیڈنٹ کیا ہے ہمارا وائٹامین ای فیٹ سولیوبل انٹی آکسیڈنٹ ہے ہمارا پرائمری ڈیفینڈر ہے بوڈی کا جو کہ ہماری بوڈی کو فری ریڈیکل سے بچاتا ہے اس کا مین ایکشن کیا ہے وائٹامین ای کا کہ یہ شروب کر دیتا ہے چین رییکشن کو فری ریڈیکل کے تاکہ وہ زیادہ فری ریڈیکل بنانے سے بچیں ہماری بوڈی میں زیادہ سے زیادہ فری ریڈیکل نہ بچیں اس لیے وہ یہ چین رییکشن کپلیٹ چل رہا ہوتا ہے اسی کو ختم کر دیتا ہے اس کو سٹاپ کر دیتا ہے پائٹامین ای کیا کرتا ہے oxidation of پوفا پوفا means polished unsaturated fatty acids سے oxidation سے بچاتا ہے دوسرے لیپرز کو پوفا کے لیپرز ہیں انہیں کیا کرتا ہے فیٹی ایسر میں آتی ہیں اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ادھر لیپرز کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور وائٹامین ای کو بھی وائٹامین ای کیا ریئر ہوتی ہے وائٹامین ای کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ ریئر ہوتی ہے usually associated with diseases of fat mal absorption such as cystic fibrosis اب اس میں میں نے کیا لکھا ہے اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ جو وائٹامین ای کی ہم نے ڈیفیشنسی تھی اس کا بتایا ہے کہ پہلے جو کیا ہے کہ یہ زیادہ تر اسوسی ای کون سے ڈیزیز کے ساتھ جو کے فیٹ مال ای 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 کی ڈیزیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ اسوسی ای جیسے کہ cystic fibrosis جو ہے سچ cystic fibrosis ٹھیک ہے without وائٹامین ای کیا ہوتے ہیں اگر ہماری باڈی میں وائٹامین ای کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا ویسے تو ریئر ہوتی ہے اس کی deficiency لیکن ہو جائے تو chronic diseases میں بھی convert ہو سکتی ہے زیادہ تر نہیں ہوتی بہت کم چین ہے کہ وائٹامین ای جی deficiency disease ہو ٹھیک ہے وائٹامین ای اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ہماری باڈی میں جو ریڈ بلڈ سیل ہیں وہ بھیک ہونا شروع ہو جائیں جی ہماری باڈی میں ریڈ بلڈ سیل بھیک ہو گے وہ سپل ہو جائیں گے باڈی کے میٹیبلیزم کو ڈسٹرپ کر دیں گے ای 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 ہی مولائس جو ہے وہ آپ تک دیکھنے میں آیا اگر ریئر ہے تو کچھ ریئر تو ہے نا ٹھیک ہے اور اگر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ ای 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 ہی مولائس کیا ہے پری میچور انفینٹس کی ڈیجیز ہے پری میچور انفینٹس میں ہوتی ہے کب ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس میں مدر پیسنٹا مدر پیسنٹس مدر پیسنٹس پیسنٹس ٹھیک ہے یہ اب کب ہوتا ہے پرگننسی جب ہوتی ہے اس کے لاشٹ ویک میں یہ وائٹامین ای ٹرانسفور ہو رہا ہوتا ہے اگر مطلب لاشٹ ویک کچھ بچے ہوتے ہیں جو ارلی اس میں ہو جاتے ہیں پیدا ہوجاتے ہیں کچھ کیسی ایسے آتے ہیں کہ ہمیں ڈیلیوری پہلے کروانی پڑتی ہے جب ہم ڈیلیوری ہی پہلے کروا دیں گے تو اس لاشٹ ویک میں جو وائٹامین ای مدر کی بولی سے پیٹر میں پیسنٹ میں جانا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا نہیں جا پاتا جس دیفیشنسی ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں کہ جینیٹک ڈیس آرڈر ہوتے ہیں نیورو مسکلر ڈیس فنکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے مسکلر سسٹم یعنی کہ ڈیس رب ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ سمٹمز ایسے کون سے سمٹمز ہوں گے جسے ہمیں اپنی ڈیفیشنسی ڈیزیز کا پتہ چل سکے گا کیس میں کیا ہے نیورو مسکلر ڈیس فنکشن ہے یا کچھ اور ہے یا نہیں تو اب نیورو مسکلر ڈیس فنکشن یعنی پرولانگ ڈیفیشنسی جب ہوگی تو اس کے سمٹمز بچے کی ایمپیئر ہو جائے گا بھی ان تو دی آٹس مین پرولانگ ڈیفیشنسی کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم اسے ٹیٹ کریں جلدی سے جلدی ڈیفیشنسی پڑھنے کے بعد ہم پہلے سورسز پڑھ لیتے ہیں کن پور سورسز ہمیں ملتی ہے بعد باقی پوائنٹ ویڈیٹیبل آئل جو ہے وہ ریچے سورس ہے ٹھیک ہے ویڈیٹیبل آئل سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ویٹمین ای مل سکتا ہے یا پھر ویڈیٹیبل آئل کی پروڈکس جو ویڈیٹیبل آئل سے بنی ہوں ان سے مل سکتا ہے سچ مارجرین اور سلائٹ ڈریسنگ ٹھیک ہے اور ویڈ جرم آئل جو ہے ویڈ جرم آئل جو ہے یہ کیا ہے ریچے سورس ہے وائٹمین ای کا ان سورس کے ذریعے ان فور سورس ہیں جن کے ذریعے ہمیں وائٹمین ای مل سکتا ہے کون کون سے فورس ہیں جن سے ہم وائٹمین ایک سکتے ہیں اگر ڈیفیشنسی ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں ریکمینڈیشنس پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر ٹاکسی سیٹی کی طرف جائیں گے پہلے پہلے پوائنٹ میں جب میں نے وائٹمین ای کو ڈسکرائب کیا تھا تب ہی میں نے بتایا تھا کہ ایلپا ٹوک آف ایرول ہے جس پہ پورا آرڈ یہ کیا کرتا ہے بیس کرتا ہے تو یہاں بہت زیادہ ضرورت ہوگی اکی اب ریکمینڈیشن سم نے پڑھ نی ہے ٹاکسی سیٹی اب ریکمینڈیشن میں میں نے یہ پوائنٹ نہیں لکھا جو کہ میں ٹاکسی سیٹی میں مینشن کر دیا ہے کہ ul limit 1000 میلی گرام تو ٹاکسی سیٹی آپ پڑھتے ہیں اس پہ میں بتاتی ہوں ریئر ہوتی ہے ٹاکسی سیٹی اگر ڈیفیشنسی ریئر ہے تو ظاہری بات ہے ٹاکسی سیٹی بھی ریئر ہی ہوگی جب ہمیں ڈیفیشنسی ہی نہیں ہوگی ہم اسے زیادہ سی زیادہ کنزیوم ہی نہیں کریں گے تو ہمیں ٹاکسی سیٹی بھی نہیں ہوگی اور اگر ہمیں ڈیفیشنسی ہو گئی ہے ہم ڈیفیشنسی کی طرف چلے گئے ہیں پرولانگ ڈیفیشنسی ہمیں ہو گئی ہے تو کیا ہوگا کہ ہمیں فوڈ کی طرف جانا پڑے گا اگر ہمیں فوڈ سے نہیں صحیح ہو رہا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے سپلیمنٹ لینا شروع کر دیتے ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اسے ڈییٹیشن اور نیوٹریشنس کے ریکمینڈیشن کے بغیر اسے لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں پر اگر ہم ان کے ریکمینڈیشن سے لے رہے ہیں انہوں نے ہمیں پرسکائب کر دی ہے سپلیمنٹ اگر انہوں نے کہا پندرہ دن پندرہ دن کے باد دوبارہ چیک کر وائیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کو ایک بار چیک کر وائی بس صحیح ہے پندرہ دن کہا تھا اسے ہمیں فائدہ ہو رہے ہیں ہم اور کھا رہیتے ہیں یہ اور کھانے والا ہے یہ سپلیمنٹ میں نہیں چلتا یہ اگر آپ ڈاکٹر ہے ڈیٹیشن کے پاس نیوٹیشن کے پاس کیا میں یہ پرابلم ہو رہی ہے ایسے ایسے تاکہ ٹاکسی سیٹی ہونے سے پہلے ہی اس کو روک لیا جائی یہ ڈیفیشن سی اگر بہت زیادہ ہے اگر ضرورت پڑھ رہی ہے اپر لیول انٹیک تک نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے نا کیونکہ ڈیفیشن سی نہیں ہوتی اس ہی یہ پہ رہی ہے آپ کہیں کہ ڈیفیشن رہی ہے کہ ٹاکسی سی ہو جائی ہو گا اور لکھا رہی تو اگر ہو جائی ٹاکسی سی تو یہ ہوں گے ڈیزیز ہماریج اور بلڈ ٹلوٹنگ ایکشن جو ہے وہ ہو کا ہائی ڈیوز لینے کی وجہ سے اس لئے کہتے ہیں کہ جو بھی وائٹم ان آپ کو پریسکرائب کیا جائے کانلی اس کی اکورڈنگ ہی اس کے آڈی اکورڈنگ ہی اپنی سپلیمنٹیشن کریں اس کے الاوہ آپ اپنی سپلیمنٹیشن نہ کریں اکورڈنگ تو ڈیوز پلان اکورڈنگ تو ڈیوز پریسکرائب ہی آپ اپنی سپلیمنٹ سہیں تاکہ آپ کو ٹاکچی نہ ہو اکثر وائٹم اس کی ٹاکچی سیٹی تو کوئی ایسی ڈیوز کی کی کیسی نہیں آئے لیکن اکثر وائٹم کی 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 بھی کرونا سٹارٹ سٹارٹ ہو جاتے کی آپ لوگ ہی گھر میں اپنے ڈاکٹر بن جاتے ہیں آپ نیوٹریشن اور ڈائیٹیشن کی رقم سو آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آگ ہوگا یہ ہی پہ کرتے ہیں اس نولیج گین کرنے کے لئے چینل کو سسکرائب کریں تھینک یو سو مچ فور واشن می ویڈیو اللہ حافظ